بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ اعزا بجل امام جلدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ کا الحاول الفتاوہ سے جو آپ کا رسالہ ہے حسن المقصد فی عمل المولد یہ آپ نے ملاد شریف کے جواز کے اوپر یہ رسالہ تصنیف فرمایا امام جلدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ ایک زبردست محدث تھے 911 ہجری آپ کا سنہیں رسال ہے دسویں صدی ہجری کے شروع میں آپ کا رسال ہوا اس کا مطلب ہے آئے سے تقریباً چار سو سال پہلے چار سو سے زیادہ سال پہلے آپ کا رسال ہو گیا اور آپ نے ملاد شریف کے جواز کے اوپر رسالہ لکھا ہے اس رسالے کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس رسالے کا نام ہے حسن المقصد فی عمل المولد آپ سے سوال ہوا آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں مجھ سے یہ سوال ہوا ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد منانا یہ جائز ہے یا نجائز ہے اور کیا اس ملاد کے کرنے والے کو ثواب دیا جائے گا آپ فرماتے ہیں والجواب آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو تم اس ملاد کے بارے میں پوچھتے ہو کہ اس ملاد کی اصل یہ ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں لوگ جمع ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں وَقِرَا تُمَاتَيْسَرَ مِنَ الْقُرَانَ جو ان کو قرآن میں اثر آتا ہے جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھتے ہیں اور اس قرآن کو پڑھنے کے بعد وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی روایات یعنی حدیث جو ہیں وہ سناتے ہیں اور جو ملاد شریف کے بارے میں آیات ہیں وہ سناتے ہیں سُمَّ يُمَدُّ لَهُمْ سِمَات پھر ان کو دسترحان لگا دے جاتا ہے کانا پیش کیا جاتا ہے وہ کھاتے ہیں اٹھ کر چلے جاتے ہیں مِنْ غیرِ زیادتِ عَلَى ذَلِكَ هُوَ مِنَ الْبِدَعِ الْحَسَنَةِ آپ فرماتے ہیں یہ بیدتِ حسنہ ہے یہ کیا ہے بیدتِ حسنہ ہے اللَّتِ يُثَابُ عَلَيْهَا الصَّاحِبُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْزِيمِ قَدْرِ النَّبِي صلی اللَّهُ وَيْزَهَارُ الْفَرْحِ وَلِسْتِبْشَارِ بِمَوْلِدِ شْرِیف آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بیدتِ حسنہ ہے بیدتِ حسنہ ہے تو اس بیدتِ حسنہ کے کرنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے اللَّتِ يُثَابُ عَلَيْهَا الصَّاحِبُهَا کیوں؟ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے حضور کا اس عمل کے اندر حضور کا اخترام ہے اور حضور کی تعظیم پیش نظر ہے وَإِظَارِ الْفَرْحِ وَلِسْتِبْشَارِ اور خوشی کا اظہار کرنا خوش ہو جنا حضور علیہ السلام کے ولادت پر اور اس کا اظہار ہے وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَسَ فِعْلَ ذَلِكَ صَاحِبُ عِرْبَ لِلْمَالِكِ الْمُزَفَّرِ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ کام جس شخص نے کیا اس کا نام ہے ابو سعید مظفر جو عربل کا بادشاہ تھا صاحب عربل عربل کا بادشاہ ابو سعید مظفر کوقبری سب سے پہلے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد شریف کے بارے میں محافل کا انعقاد کرنا شروع کیا تھا وہ شخص کون تھا وہ کیا تھا آپ فرماتے ہیں قال ابن کسیر فی تاریخی ہی ابن کسیر نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ حافظ ابن کسیر نے اپنی تاریخ ابن کسیر میں اس کے بارے میں ابو سعید مظفر کے بارے میں لکھا کہ یہ بہت بڑا عالم تھا شجاہ تھا متقی پر حیثگار آدمی تھا اور یہ محافل کا انعقاد کیا کرتا تھا ربی الاول کے مہینے میں بڑی بڑی محافل کا انعقاد کیا کرتا تھا حضور علیہ السلام کے ملاد کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ابو سعید مظفر نے ایک عالم دین جن کا نام ابو الخطاب بن دہیا تھا ان کو ایک کتاب لکھنے کا حکم دیا تھا جس کا نام انہوں نے تنویر فی مولد البشیر النزیر لکھا یہ ابو سعید مظفر نے یہ کتاب لکھوائی تھی جب وہ کتاب لکھ کے ابو خطاب بن دخیا جو عالم دین تھے وہ آئے تو اس ابو سعید مظفر نے ان کو ایک ہزار دینار کا انعام دیا اس کتاب لکھنے کی وجہ سے اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ حافظ ابن جوزی کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے مرات الزمان میں لکھا کہ یہ شخص جو ہے وہ کوئی فاسق و فاجش شخص نہیں تھا کوئی بدگار شخص نہیں تھا جسے ابو باز نے اس کا عیب بیان کیے کہ وہ تو بہت ظالم دادمی تھا بہت برا آدمی تھا حافظ ابن جوزی کا مرات الزمان کے حوالے سے حافظ ابن کسیر کا اپنے حوالہ پیش کیا کہ ان کا یہ قول ہے کہ وہ متقی پرہزگار آدمی تھا اور حضور علیہ السلام کے ملاشری پر تین لاکھ کے قریب جو ہے وہ دن ہم وہ خرچ کیا کرتا تھا اور لکھا کہ وہ دس ہزار مرگیاں جو ہے وہ کٹا کرتا اور جو ہے وہ تین لاکھ دینار جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے مولد پر خرچ کیا کرتا تھا اور اس کے علاوہ وقال ابن خلقان فی ترجماتی الحافظ ابو الخطاب بن دحیہ ابن حلقان نے وفیات العیان میں حافظ ابو الخطاب بن دحیہ کے تعرف میں اس بات کو ذکر کیا ہے قانا من آیان العلماء و مشاہر الفدلاء حضر ابو الخطاب بن دحیہ قلبی جو ہیں جو کہ حضر ابو دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی جو کہ صحابی رسول ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں حضر شیخ ابو خطاب بن دحیہ جنہوں نے ملاشری پر کتاب لکھی ان کے اوپر بھی اعتراضات کیے گئے کہ یہ بھی جو ہیں ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ یہ اچھے آدمی نہیں تھے اور یہ کوئی عالم و فاضل نہیں تھے اور صرف وہ صرف معاذ اللہ پیسے کے لالچمینوں نے ایسا کیا اور پھر امام ستی نے لکھا کہ ابن خلقان نے ان کے تعرف میں اس بات کو ذکر کیا ہے قانا من آیان العلماء یہ بہت بڑے علماء میں سے تھے و مشاہر الفدلاء اور بہت مشہور فضلاء میں سے تھے یعنی عالم بھی بڑے تھے اور فاضل بھی بہت بڑے تھے اس کے بارے میں جو ہے وہ آگے وہی بات جو میں نے ذکر کر دی ملک مزفر کے بارے ملک مزفر ابو سعیر مزفر اس کے پاس آئے تو انہوں نے کتاب لکھ کے دی تو ایک ہزار دینار کا انعام انہوں نے ان کو پیش کیا اس کے علاوہ ایک شیخ تحس شیخ تاجدین فاقہانی رحمت اللہ انہوں نے ملان شریف کے اوپر کچھ اترازات کیے انہیں امام سیوٹی کے زمانے کے بزرگ ہیں تو انہوں نے کچھ اترازات کی امام تاجدین فاقہانی نے ملان شریف کے اوپر اس کو بدت مزمومہ قرار دیا تو امام سیوٹی نے ان کا رد کیا ان کو جواب دیئے تو وہ جو ہیں اس رسالے کے اندر وہ جواب بھی موجود ہیں آپ فرماتے ہیں وَقَدْ اِدَّا الشَّيْخِ تاجدین عمر بن علی اللخمی السقندری المشہور بالفاقہانی من متاخر المالکی ان عمل المولد بدعات مزمومت وَالَّفَ فِي ذَلِكَ كِتَابًا سَمَّاهُ الْمَوْرِدْ فِي الْكِتَابِ فِي الْكَلَامِ عَلَى عَمَلِ الْمَوْلِدْ وَانَا سُكُهُنَا بِرَمْتِ وَتَقَلَّمُوا الْحَرْفًا حَرْفًا حَرْفًا آپ فرماتے ہیں کہ حسد الشیخ تاجدین فاقہانی رحمت اللہ تعالی نے جو ملات کو مبیدت مزمومہ لکھا ہے اور انہوں نے جو رسالہ لکھا ہے اس کے اوپر ملات کے اوپر المودد کے نام سے آپ فرماتے ہیں میں اس کتاب کے اندر ایک ایک حرف حرفا یعنی باری باری ان کے تمام اعتراضات کا جواب دوں گا اور تمام اعتراضات کا رد کروں گا اس کتاب کے اندر یعنی حسن المقصد میں آپ فرماتے ہیں قَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ امام تاجدین فاقہانی رحمت اللہ تعالی نے کیا اعتراض کیا امام تاجدین فاقہانی کا سب سے پہلا اعتراض آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ تَقَرَّرَ سُوَالُ جَمَعَعَةِ مِنَ الْمُبَارِكِينَ وَقَسَلُوا الْجَوَابَ عَنْ ذَلِكَ مُبَجْنًا وَلِعْدَاحُونَ هُمْ مُؤَجْنًا فَقُلْتُ وَبِاللَّهِ التَّفِيقِ لَا عَلَمُ لِهَذَا الْمَوْلِدِ أَصْلًا فِي الْكِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا يُنْكَلُ عَمَلُهُ وَنَا حَدٍ مِنَ الْعُرْمَاءِ الْأُمَّةِ امام راجی نے فاقہانی نے یہ اعتراض کیا کہ جو میلاز شریف ہے اس کی ہمیں اصل نہ تو قرآن میں ملتی ہے نہ ہی سنت میں اس کی اصل ملتی ہے نہ صحابہ نے اس کام کو کیا ہے نہ طابعین نے اس کام کو کیا فَبَلْهُ وَبِدْعَاتٌ اَحْدَسَهَ الْبَتَّالُونَ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بدت ہے جسے باطل لوگوں نے نکال لیا ہے وَشَهْوَةُ النَّفْسٍ عَيْتَنَا بِهَ الْعَاقِلُونَ اور شاوتِ نَفْس کی خاطر یعنی کھانے کے لیے جو ہے لوگوں نے اس ملاد کو نکال لیا ہے ملاد ہوگا تو وہاں لنگر پکے گا کھائیں گے اس وجہ سے اس بدت کو نکالا ہے بِدَلِيلٍ اَنَا اِزَا عَدْلِنَا عَلَيْهِ الْعَحْقَامَ الْخَمْزِ قُلْنُ اِمَّا يَكُونَ وَاجِبًا وَمَنْدُوبًا وَبُبَاحًا وَمَقْرُوحًا وَمُحَنَّمًا اچھا امام تاجلی فاقہانی رحمت اللہ تعالیٰ علی نے جو اعتراضات کیے امام سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ علی نے باری باری ان کے تمام اعتراضات کے جواب دیں گے امام جلی سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ علی نے امام تاجلی فاقہانی رحمت اللہ تعالیٰ علی کے جو اعتراض ہے کہ نہ کتاب میں نہ سنت میں ہم اس کی اصل نہیں ملتی اس کا جواب دیا امام سیوتی فرماتے ہیں کہ امام تاجد فاقہانی کا یہ کہنا کہ ہمیں میلات کے بارے میں قرآن و سنت میں کچھ نہیں ملتا آپ فرماتے ہیں علم کی نفی یہ وجود کی نفی پر دلالت نہیں کرتی یعنی اگر آپ کو اس بارے میں علم نہیں ہے کہ ایک شیعہ کتاب اللہ میں مجھے نہیں ملی یا سنت میں مجھے نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس شیعہ کا وجود ہی نہیں ہے وہ شیعہ پا ہی نہیں جاتی ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد جو ہے وہ جس طریقے کے ساتھ ہم میناتے ہیں یہ اسی طریقے کا ساتھ سنت ہے ہم اسے سنت نہیں کہتے ہم اسے بیدت حسنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے اس حیثیت کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ ان جلوسوں کے ساتھ جو ہے وہ ملاد نہیں منایا حضور علیہ السلام کے صحابہ نتابعین نے نہیں منایا لیکن ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ کوئی اصول ہے کہ جس کام کو صحابہ اکرام نے نہیں کیا کیا وہ کام کرنا ناجائز و حرام ہو جاتا ہے کیا اس کے اوپر کوئی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام جب کسی عمل کو نہ کریں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم نہ دیں یعنی حضور نے کوئی کام نہیں کیا یہ صحابہ اکرام نے کوئی کام نہیں کیا یہ تابعین نے کوئی کام نہیں کیا قرون اولہ میں جو ہے وہ کوئی کام نہیں کیا گیا تو یہ کیا اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اس کام کا کرنا جو ہے وہ ناجائز و حرام ہے پہلے تو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے اس کے اوپر ہمیں دلائل دینے چاہیے کہ ان تمام کاموں کا کرنا ہی حرام ہے جنہوں نے جو صحابہ نے نہیں کی جو تابعین نے نہیں کیے اگر یہی جو ہے وہ دلیل ہے تو اس کے اوپر دلائل پیش کی جانے چاہیے قرآن و سنر سے اس بات کے اوپر دلائل پیش کرو کہ صحابہ جو فیل نہ کریں اس فیل کا کرنا حرام ہے جو تابعین اور تبا تابعین جو فیل نہ کریں اس فیل کا کرنا حرام ہے اگر اس کے اوپر دلیل نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے موقع میں سچے نہیں ہیں اور ہمارا موقف جو ہے وہ درست نہیں ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سب سے پہلے دلائل پیچ گئے اور اگے امام سیوتی رحمت اللہ تعالی نے کیا فرمایا آپ فرماتے ہیں حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالی جو ایک زبدس محدث ہیں انہوں نے سنت سے بھی اس ملاد کی ایک اصل بیان کی ہے یعنی سنت سے بھی اس کی ایک اصل یعنی سنت سے پکڑی ہے حدیث پاک سے اس کی ایک اصل بیان کی ہے اور امام سیوتی فرماتے ہیں میں نے ایک اور اس کی اصل جو ہے وہ نکالی ہے سنت سے اس کو میں بعد میں ذکر کروں گا آپ فرماتے ہیں وہ امام حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالی نے جو کی اصل بیان کی وہ کیا اصل تھی آپ فرماتے ہیں حافظ ابن حجر اسکالانی رحمت اللہ تعالی نے جو حضور علیہ السلام کا جو حضور علیہ السلام کا یوم ولیتو فی ہے حضور علیہ السلام نے جو فرمایا جب حضور علیہ السلام سے پی شریف کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور علیہ السلام نے شاہد فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی اس دن میری پیدائش ہوئی تھی حافظ بن اسکلانی فرماتے ہیں کہ میلات شریف منانے کی ایک اصل تو حدیث پاک سے یہ ملتی ہے اور آگے جو ہے امام سوٹی نے لکھا آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ امام ترجین فقہانی کا یہ کہنا کہ نہ یہ مستحب ہے نہ یہ سنت سے ثابت ہے نہ یہ واجب ہے یعنی اور یہ جو ہے وہ تین چار چیزیں بیان کرنا کہ قرآن سنت میں جو ہے وہ یہی ہے حرام واجب اور سنت تین چیزیں بیان کرنا آپ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ استحباب کبھی تو نس کے ساتھ ثابت ہوتا ہے کبھی استحباب قیاس کے ساتھ ثابت ہوتا ہے اگرچہ میلات شریف کے بارے میں کوئی نس وارد نہیں ہے لیکن قیاسی طور پر میلات شریف کا اس بات ملتا ہے اور وہ کیا ہے وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَحْزِيبِ الْأَسْمَا وَالْلُّغَاتِ الْبِدْعَةُ هِيَ فِي شَرِعِهِ هِيَ اِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُن فِي عَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى حَسْنَةٍ وَكَبِيحَةٍ مقال الشيخ ازد الدین بن عبدالسلام فِي الْكَوَائِدِ الْبِدْعَةُ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى وَاجِبَةٍ وَمُحَرَّمَةٍ وَمَنْدُوبَةٍ وَمَكْرُوحَةٍ وَمُبَاحَةٍ وَالطَّرِيقُ فِي ذَلِكَ اَنْ نَعْرِدَ الْبِدْعَةَ عَلَى قَوَائِدِ شَرِعَةٍ امام سیوٹی فنماتے ہیں کہ بیدت کی دو قسمیں ہیں حضر شیع عزد الدین بن عبدالسلام رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں قسمیں بیان کی بیدت حسن اور بیدت سیعیہ حافظ ابن امام نبوی رحمت اللہ تعالیٰ نے تحذیب العسماء واللغات کے اندر بیدت کی دونوں قسمیں بیان کی بیدت حسنہ اور بیدت سیعیہ بیدت یعنی کبیحہ اور ہم سیوٹی فرماتے ہیں کہ وَلِلْ بِدَعِ الْمَنْدُوبَةِ اَمْسِلَةٌ آپ فرماتے ہیں بیدت حسنہ کی تو مثالیں کافی ساری ہیں وہ کیا؟ مِنَ اَحْدَاثُ الرَّبْتِ آپ فرماتے ہیں وَالْمَدَارِسِ پُلْ بَنَانَا مَدْرِسِ بَنَانَا اور ہر وہ کام جو کہ حضور علیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں ہوا بعد میں ہوا وہ ساری بیدت حسنہ کی مثال نہیں ہیں وہ ساری بیدت حسنہ ہیں وَمِنَ اَتْتَرَاوِي وَالْقَلَامُ فِي دَقَاعِكِ تَصَوُ آپ فرماتے ہیں تراوی کی جماعت بھی بیدت حسنہ ہے اور تصوف کی بریقیوں کے اندر کلام کرنا وَفِ الْجَدَلِي اور وَمِنَ هَجَمُ الْمَحَافِلِ لِلِسْتِدَالِ فِي الْمَسَائِلِ اِنْ قُسِدَ بِذَالِكَ وَجْهُ اللَّهِ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ محفلیں محفل بنا کے بیر جانا مسائل کے اندر تقرار کرنا استلال کرنا اگر اللہ تعالی کا وہاں جو ہے مقصود اللہ تعالی کا تقرب ہے تو وہ ساری بیدت حسنہ ہیں اچھا اس کے علاوہ امام جلی صلی اللہ رحمت اللہ تعالی نے اس کے ایک اتراز اس کا بھی جواب دیا وہ اتراز کیا تھا کہ نے فرمایا ایک اتراز کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی کا ولادت جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی ربیل اول کے مہینے میں اور وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی یعنی وثال بھی حضور کا اس مہینے میں ہوا تو یہ مہینہ تو ایسا مہینہ تھا جس میں صحابہ اکرام جو ہے وہ گم کے اندر مبتلا تھے حضور علیہ السلام کے وثال ظاہری کی وجہ سے وہ گمگیت تھے تو اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ جس مہینے میں صحابہ اکرام گمگین تھے صحابہ اکرام حضور کی وجہ سے اس حالت کے اندر تھے تم اس مہینے میں خوشیاں منا رہے ہو ولادت کی یہ اتراز کیا گیا امام سیوٹنیس کا جواب کیا دیا آپ فرماتے ہیں وَقَدْ عَمَرَ الشَّرُعُ بِالْعَقِيقَةِ اِنَّ الْوِلَادَةِ وَحِيَ اِزْحَارُ شُكْرٍ مَفَرْحٌ بِالْمَوْلِدِ وَلَمْ يَعْمُرْ اِنَّ الْمَوْتِ بِالْزِبْحِنِ وَلَا بِغَيْرِهِ بَلْنَهَ عَنِ النَّيَاحَةِ وَإِزْحَارِ الْجَزِي آپ فرماتے ہیں کہ شریعت مطاہرہ نے ہمیں تو حقیقہ جب کیا جاتا ہے یعنی جب خوشی ملتی ہے حقیقہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو حقیقہ کیا جاتا ہے اس وقت شریعت مطاہرہ نے حکم دیا ہے کہ جانور زبا کرو اور شکر کا اظہار کرو خوشی کا اظہار کرو جب بچہ پیدا ہوا ہے لیکن جب بچہ فوت ہوتا ہے جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس وقت شریعت نے حکم نہیں دیا کہ تم جانور زبا کرو اور اس وقت تو شریعت نے کیا حکم دیا شریعت مطاہرہ نے اس وقت تو جزا اور فضا اور آہو بقا اور ماتم وغیرہ اس تمام چیزوں سے منع کیا ہے شریعت مطاہرہ نے اس وقت کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز کا حکم دیا ہے آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں شریعت مطاہرہ کا حکم تو یہ ہے کہ قوائد شریعت تو اس بات کو ظابر کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے وسال ظاہری کہ اس کے وسال ظاہری پر بھی حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سبر کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھنا چاہیے اور جب حضور علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے آپ فرماتے ہیں حافظ علیہ السلام کے رد میں ایک بات ذکر کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے وہ رافظی جنہوں نے یوم آشورہ کو ماتم کا دن بنا لیا کہ حضرت امام حسین علی مقام نے دیا اللہ تعالیٰ نہو کا ان کی شہادت اس دن میں ہوئی تو انہوں نے اس دن کو ماتم کا دن بنا لیا حافظ ابن رجب رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے کیا کہا آپ نے فرمایا لَمْ يَأْمُلِ اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ بِاتْتِخَاظِ اَيَّامِ مَسَائِبِ الْأَنْبِيَاءِ وَمَوْتِهِ مَاتَمًا حافظ ابن رجب نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے وسال کے دن کو ماتم کا دن قرار نہیں دیا ان کے وفاد کے دن کو ماتم کا دن قرار نہیں دیا جو کہ سب سے آلی رتبے والے ہیں آلی مقام والے کہ ان کی وسال کا جو دن ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ مسئیبت والا ہے سب سے بڑا دن جو ہے وہ ان کے وسال کا دن ہے فقیف امیمن ہوا دونہم تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ کر کسی اور کے جو ان سے کم رتبے والے ہیں ان کے وفاد کے دن کو جو ہے ہم ماتم کا دن بنا لیں کہ اگر جو ہے وہ انبیاء کی وسال کا دن وفاد کا دن ماتم کا دن نہیں ہے تو جو انبیاء سے کم درجے کے ہیں آئیم اکرام ہیں اچھا ہے وہ امام حسین یا کوئی بھی صحابی ان کے وسال کا دن جو ہے وہ ماتم کا دن نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ حافظ امام جللی صورتی رحمت اللہ تعالی نے امام ابن الحاج رحمت اللہ تعالی کی المدخل کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے ملات شریف کے اوپر جو دلائل دیئے اور جو اس کے اندر جو بیدتیں اگر داخل ہو جاتی ہیں ان کا بھی تفصیل کے ساتھ رات کیا ہو اصل ملات کو انہوں نے بھی جائز ہی کہا اور آلات سماہ اور آلات تربہ ہر قسم کی چیز سے جب ملات پاک ہو تو اس کو جو ہے وہ آلہ درجہ کی عبادت قرار دیا اچھا امام جللی صورتی رحمت اللہ تعالی نے بات ذکر کی ہے اس کے آگے آپ فرماتے ہیں کہ فَتَشْرِیفُ حَادَ الْيُومِ مُتَزَمِّنُ لِلْتَشْرِیفِ حَادَ شَهْرِ الَّذِي بُولِدَ فِيهِ فَيَنْ بَگِي اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب پیر شریف کا حضور علیہ السلام نے اس طریقے سے حضور علیہ السلام نے پیر شریف کو منایا ہے کہ روزہ رکھے حضور علیہ السلام اپنا جو ہے وہ ولادت کا دن منایا کرتے تھے تو اگر ہم حضور علیہ السلام کے میلاد میں خوشی کریں اور حضور علیہ السلام کے میلاد اس مہینے میں جو ہے وہ خوشی کا اظہار کریں تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی اسی سنت کو یاد کرنا ہے اسی سنت کو تازہ کرنا ہے اس کے علاوہ امام ستر احمد اللہ تعالی نے جو تذکرہ کیا میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ نے فرمایا حافظ بن حجز قلانی رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مین انا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقادیم المدینہ فواجد اليہودہ یسومون یوم عشورہ فسائلہم فقال ہوا یوم اگرک اللہ فیہ فرعون ونجہ موسیٰ ونحن نسوم شکرا للہ تعالیٰ فیستفاد منہ فعل شکری للہ علامہ منہ بھی فی یوم معین من اصدائی نیمت ودف نقمنی حافظ بن حجز قلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو دلیل پکڑی ہے میلاغات کے جواز کی وہ یہ حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ شریف تشریف لے کیا ہے تو یہود کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو حضور نے اسے پوچھا کہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دین ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون سے نجات دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حوالی جو ہیں وہ فیرون سے نجات پا گئے تو اس شکرانے کی وجہ سے ہم اس دن میں روزہ رکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے بھی یہ ہے اپنی موت کو اس دن میں روزہ رکھنے کا حکم اشارت فرمایا تو آپ فرماتے ہیں کہ امام سیوتیر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہود جو ہیں وہ اس یاد میں روزہ رکھتے ہیں اور اس یاد کو مناتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اور اس کو نعمت شمار کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کا اس دنیا میں جلوہ گری سے بڑی نعمت ہمارے لی کیا ہو سکتی ہے حضور علیہ السلام کے تشریف آوری ہوئی ہے اس سے بڑی نعمت ہمارے لی کیا ہو سکتی ہے کہ جو حضور ساری جہانوں کے لئے رحمت ہیں تو آپ نے فرمایا کہ امام سیوتیر علیہ الرحمت اللہ تعالی نے آگے اس بات کو ذکر کیا آپ فرماتے ہیں ایک اور روایت پیش کرتے ہیں حافظ شمسدین ابن جزی رحمت اللہ تعالی حافظ ابن جزی رحمت اللہ تعالی ان کی کتاب ہے عرف التعریف بالمولد شریف کے نام سے اس میں ان کی ایک روایت پیش کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو اس کا تذکرہ کیا ہے حافظ ابن جزی رحمت اللہ تعالی نے ابو لہب کو اس کی موت کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا ما حالو کاترہ کیا حال ہے فقالا فی النار اس نے کہا میں جہنم میں ہوں اِلَّا اَنَّهُ يُخَفَّفُ عَنِّي قُلَّا لَيْلَةِ اس نہیں نہیں اس نے کہا کہ مگر ہر پیر کی رات کو جو ہے وہ مجھ پر عذاب کم کر دیا جاتا ہے وَا مُسْو مِنْ بَيْنِ اَسْوَحِ مَا بِقَدْرِ حَازَ اور اس نے جو ہے وہ انگلی کے در اشارہ کر کے کہا کہ میں مجھ سے جو ہے وہ اس انگلی سے جو ہے وہ مجھے تھوڑا سا پانی جو ہے وہ پیر والے پیر کی رات ملتا ہے اور اس پانی کو میں چوس لیتا ہوں تو امام سوطی فرماتی ہے حافظ ابن سوطی رحمت اللہ تعالی نے حافظ ابن سوطی جسی رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے دکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ابو لہب جیسا قافد جس نے جو ہے وہ اس نے کہا کہ مجھے اس انگلی سے جو ہے پانی ملتا ہے بے بخار شریف کے اندر روایت موجود ہے اس نے کہا کہ مجھے اس انگلی سے پانی ملتا ہے کہ وہ پانی اس وجہ سے ملتا ہے کہ میں نے جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس کی جو لونڈی تھی سویبہ جب اس نے آنکھ اس کو شبری دی کہ تیرے گھر میں جو ہے وہ بتیجے کی پیدائش ہوئی ہے میری حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو اس نے اس خوشی میں کہ میرا بتیجہ پیدا ہوا ہے تو اس خوشی میں اس نے جو ہے وہ اس طرح اشارہ کیا اپنی لونڈی سویبہ کو کہ تو آج کے بعد ازاد ہے اس اشارہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالی نے اس اشارہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی اس کو جو ہے وہ ایک انگلی سے جو ہے وہ پانی عطا فرماتا ہے پیر والے دن جس کی وجہ جس کو وہ چوس کے جو ہے اس کو تھوڑی صداحت مل جاتی ہے اب حافظ شمس الدین ابن جزیر رحمت اللہ تعالی یہ بات بیان فرما رہے ہیں اور امام سیوٹی جو ہے اس کو نقل فرما رہے ہیں وہ کیا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابو لہب جیسا قافر جس کی مضمت میں قرآن نازل ہوا ہے اگر اس کو جہنم میں یہ جزا دے دی گئی ہے کہ اس کو اتنا پانی ملتا ہے اللہ تعالیٰ کیسی جزا تا فرمائے گا جو حضور علیہ السلام کے ملاد کی خوشی منانے والا ہے اس پر اپنا مال حرچ کرنے والا ہے آپ فرماتے ہیں مجھے میری عمر کی قسم ہے کہ اس کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت النائی میں داخل فرما دیں سبحان اللہ یہ امام سیوٹی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں جو ہیں وہ اپنی سرسالے میں ذکر کی ہیں یہ خلاصہ جو ہے امام سیوٹی رحمت اللہ تعالیٰ کا اس رسالے کا خلاصہ میں نے آپ کو پیش کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے ملاد کی خوشی منانے کی توفیق اطاف فرمائے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ علماء کرام یہ بڑے بڑے فقہہ اور محدثین یہ ہر دور میں حضور علیہ السلام کے ملاد شریف کو مناتے رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کے ملاد کے بارے میں جو ہے وہ رسائل جو ہے وہ تصنیف کرتے رہے ہیں امین بجاہی نبیلہ میرسول اللہ تعالیٰ